بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سڈنٹس ویلکم تو سلسٹڈی پی کے مائنم ہے سید اسامہ لاس لیکچر میں ہم نے کوادرو پول کے اراؤنڈ پوٹینشل کیلکولیٹ کیا تھا ایک خاص پوائنٹ پی کے اراؤنڈ جہاں پہ ہم ٹیسٹ چارج لے کے آئے تھے فروم انفینٹی آج ہم نے اسی پوائنٹ کے اراؤنڈ الیکٹرک فیلڈ کیلکولیٹ کرنی ہے تو ہم کوادرو پول کی جو ارینمنٹ چھو اس کو ایک فر دوبارہ ڈراؤ کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک پوزیٹیو چارج تھا اور مٹ میں ہم نے دو نیگٹیو چارجز رکھے ہوئے تھے اور ایک اور ہمارے پاس اپوزیٹ سائٹ پہ پوزیٹیو چارج تھا آپ کو یاد ہوگا جو کوادرو پولز ہوتے ہیں بیسکلی وہ دارپولز ہوتے ہیں دو ٹائپولز ان کو ہم نے ایسے پلیس کیا ہے کہ یہ خاص پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ کو ایسے کینسل کیا تھا اب ہم نے اسی پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ کیلکولیڈ کرنی ہے اگین ہمارے پاس سارے چیزیں ویسی کی ویسی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم نے سمال آ لیا تھا یہ چارج ہمارے پاس کیوں تھا یہ مائنس تو کیوں تھا اور یہ بھی ہمارے پاس چارج کیوں تھا تو چلیں جو لاسٹ ہے ہم نے فارمولا لکھا تھا پوٹینشل کا اس کو لکھتے ہیں پوٹینشل کا فارمولا تھا k ملٹیپلاہ بائی q over r raised to power 3 میں نے آپ کو بتایا تھا q is the quadrupole moment اور یہ ایکوال تھی 2q into d square dear students ہم نے یہاں پہ electric field نکال لی ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں equation 1 آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ electric field is the negative of the gradient of potential difference یہ مائنس سائن ہمیں بتاتا ہے کہ electric field f کی جو direction ہوتی ہے electric field lines کی جو direction ہوتی ہے positive to negative ہوتی ہے direction of decreasing potential ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں in the form of dv over dr مائنس کا سائن additive رہے گا اب ہمیں نظر آ رہا ہے potential کا فارمولا ہے k into q over r q تو ہم یہاں پہ یہ substitute کر دیں گے اور electric field نکال لیں گے e is equal to minus d into d over dr derivative with respect to r position vector اور v کا ہمارے پاس ہے formula k into q over r q اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں k into q constant ہے ہمارے پاس صرف derivative ہیا جائے گا r کا اس کو میں لکھ دیتا ہوں minus k into q derivative of r q with minus sign over dr تو آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسی کسی quantity کا derivative لیا جائے تو وہ کیا آتا ہے for example ہمارے پاس derivative ہے d over dx اور x کی value ہمارے پاس 2x کی power ہمارے پاس 2 تو یہ equal ہوتا ہے x raised to power 2 x raised to power 2 minus 1 بلکل اسی طرح اس equation کو ہم minus 3 سے multiply کر دیں گے اور r کی power بن جائے گی minus 3 plus 1 تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس کا derivative minus k into q derivative of r raised to power minus 3 یہ بن جائے گا minus 3 power باہر آ جائے گی اور r raised to power minus 3 میں ایک پاور اور کم ہوگی minus 3 minus 1 یہ ہمارے پاس بن جائے گا r raised to power minus 4 minus کا sign اس minus کے sign سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس electric field کا formula بنے گا 3 into k into q over r raised to power 4 تو آپ کو بہت اچھے سے نظر آ رہے ہیں کہ electric field is inversely proportional to not the q power of the distance بلکہ it is the fourth power تو یہ تھا formula for the calculation of electric field انشاءالترہ next lecture میں ہم continuous star distribution کو study کریں گے and thank you very much